اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سی ایس ایس پریپریشن فور یو کے اندر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں علی رضا آج میں آپ کو فیٹی ایف کے بارے میں بتاؤں گا پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا پاکستان اور فیٹی ایف کا جو معاملہ تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان کس طریقے سے فیٹی ایف کے جو ایکشن پلان اس کو فیز کر رہا آج ہم فیٹی ایف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے آخر یہ فیٹی ایف کیا بلا ہے تو دوستو فیٹی ایف جس کو کہتے ہیں فائننشل ایکشن ٹاسک فور یہ ایک دوستو ملٹی لیٹرل اور انٹرنیشن واش ٹائم ہے یہ دراصل ان چیزوں کو جو اس کا ہے پہلے تو یہ بات اس کا ہیڈ کورٹر جو ہے فرانس کے دار الخلافہ پیریس کے اندر ہے دوستو یہ اپریٹ کرتا ہے پوری دنیا کو کہ وہ کنٹرول کرے انٹی منی لانڈرنگ کو اور ٹیرر فائننس اور ٹیرریسٹ کو یعنی منی لانڈرنگ اور درشت گردی کو یہ جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے سجیسٹ کرتا ہے اور ریگولیشن بتاتا ہے رولز ریگولیشن بتاتا ہے اور ایڈوائز دیتا ہے تو پاکستان جو ہے اس وقت جو ایف ایف کے پروبلم جو دیکھ رہا ہے اس کو فیز کر رہا ہے ایف 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 نے اس کو پچھلے دو سالوں سے آپ لوگوں نے کافی لوگوں کے موں سے سنا ہوگا آخر یہ ایف 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 کیا بھلا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایف 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 جو ایک ایسا واش ٹائم ہے ایک انٹرنیشنل واش ٹائم ہے جو کہ انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرریسٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں تمام ملکوں کو سجیسٹ سجیسٹ دیتا ہے ریگولیشن بتاتا ہے اور ایڈوائز دیتا ہے یہ لیڈ کرتا ہے ہیڈ کورٹر آف فرانس یعنی کیپیٹل پیریس سے تو دوستوں ایف ایف دو سالوں سے آپ لوگوں نے لوگوں کے موں سے سنا ہوگا کہ پاکستان گریے لسٹ سے کیوں نہیں نکل رہا اور وائٹ لسٹ میں کیوں نہیں آ رہا دوستوں اس وقت جو ایکشن پلان کے مطابق ایف 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 نے تین لسٹ ڈیکلیئر کی ہے جس میں ایک بلیک لسٹ ہے دوسرے نمبر پر گریے لسٹ تیسرے نمبر پر وائٹ لسٹ یہاں پہ میں نمبریں تھوڑیا آگے پیچھے کر دی اس کے لئے معذرت تو ان تینوں لسٹ میں سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ وائٹ لسٹ میں آنا چاہتا ہے اس کو وائٹ لسٹ میں کیوں نہیں آ رہا گریے سے کیوں نہیں نکل رہا تو اس میں سے دیکھتے ہیں کہ وائٹ لسٹ اور بلیک لسٹ اور گریے لسٹ میں کون کونسی کنٹریز آ جاتی ہے دوستو بلیک لسٹ کے اندر وہ کنٹری آ جاتی ہے جو ان امپلیمنٹ ارگنیزیشنز ہے یعنی جو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ہے یعنی جو ایف ایف کے رولز ریگولیشنز اور ایڈوائز کو نہیں مانتے جس کے اندر ایران اور نورتھ کوریا ہے وہ یہ انہوں نے یہ منع کر دے کہ بھئی ہم ایف 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 کو مانتے بھی نہیں ہیں نہیں اس کے رول ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں تو وائٹ لسٹ میں جو اس وقت دو فیرس لسٹ ہے وہ دو کنٹری ہے ایک تو یو ایس اے چائنہ جنہوں نے مکمل طور پر ایف ایف کے رولز ریگولیشن کو جو ہے وہ کامیاب کر لیا ہے اب وہ دنیا کے اندر دو یہ کنٹری ہے جنہوں نے یہ پوری دنیا کے اندر میسیج دیا ہے کہ ہم نے مکمل طور پر انٹرنیش جو ہے منیٹری انٹی منی لانڈرنگ اور ٹیرریسٹ کو مکمل طور پر زابطے میں کر لیا ہے اب گریلیشن کے اندر ٹوٹل انیس کنٹریز ہے جس میں سے پاکستان بھی اس میں زیرے فیرس تھے اب دوستو بتایا یہ جاتا ہے کہ پاکستان نے حالیہ پریزنٹ جو گورنمنٹ تھی اس میں سے دیئے گئے ستائیس جو میجرز ایکشن پلان تھے اس میں سے اس نے چوبیس اچیو کر لیا تھے باقی جو ہے وہ تین رہتے ہیں اب پریزنٹ جو گورنمنٹ ہے اس نے جو اس مشنز کو ایکشنز کو جو کرنے میں اچیومنٹ حاصل کی ہے وہ ماننے قابل ہے یعنی جو ہے فائننچ ان ایکشن ٹاسک کا مقصد یہ ہے کہ ان کنٹریز کو جو ہے منی لانڈرنگ اور ٹیرریس دیشت گردی سے مکمل پاک کر دینا ہے یعنی ایسے کہلیں کہ اگر پاکستان ان ایکشنز کو پاس کر لیتا ہے تو پاکستان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان کی بینکنگ سیکٹر کو بھی فائدہ ہوگا پاکستان کی محشیت کو بھی جی ڈی پی کو بھی اور ایک جو انفلیشن پریشر جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا ان ایمپلومنٹ جو ملک سے وہ ختم ہو جائے گی بلکل لوگوں کے پاس روزگار آ جائے گا اگر وہ اس چیز کو فالو کر لیتا ہے جو ابھی اس کو جو لسٹ میں ڈالا گیا ہے اب اس میں سے اس نے ستائیس جو میجر اس کو ایکشن پلان دیئے گا جس میں سے چوبیس اس نے اچیف کر لیئے تھے باقی تین کرنے کے بعد یہ وائٹ لسٹ میں آ جائے گا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لوگل گورنمنٹ کو بھی تو فائدہ ہوگا اوپر سے جو انٹرنیشنل اور لوگل انویسٹر سے جو سرمایہ کاری ہے اس سے بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا اور پاکستان کی جو سرمایہ کاری ہے وہ بھی اس سے جو ہے وہ بھڑے گی انفارمیلیشن جو ہے وہ کم ہوگی تو اس کے جو ڈاکٹر مورکس ہے جو اس کو لیڈ کرنے کے جو لیڈ کرتے ہیں اس کو جس کو چلاتے ہیں ایف ایٹیف کے جو صدر کہیں جس کو ہم تو وہ ڈاکٹر مورکس کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے یہ چوبیس مشن ایکشن پلانس انہیں پاس کر لیے تو پاکستان دوسرے ملکوں کے لیے ایک میسج بن جائے گا کہ اس نے مکمل طور پر فائدنشن ایشکن ٹاسک فورس پر جو ہے وہ اس نے ذابطے میں کابو پال لیا تو دوستو یہ تھا ایف ایٹی ایف جس کے بارے میں ہم نے آپ کو کچھ جو ہے وہ چھوٹی معلومت آپ کو فراہم کیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری بنائی ہوئی ویڈیو بہت پسند آئے ہوگی اس کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ